اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جس طاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ دو ٹاپکس ہیں ٹو کنگڈم، ٹری کنگڈم سسٹم اور ٹائف کنگڈم سسٹم پسٹو فور ٹری کنگڈم سسٹم ٹری کنگڈم سسٹم جو ہے وہ انسٹھیکل نے پروپوس کیا تھا ٹھیک ہے یہ ٹو کنگڈم سسٹم کے بعد جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ پروپوس ہوا تھا انسٹھیکل نے اس کو کیوں پروپوس کیا تھا کیونکہ آپ کے پاس پڑھا تھا آپ نے ٹو کنگڈم سسٹم میں ایک ڈرو بیکک آ گیا تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹرڈ کنگڈم بنانا پڑا ڈرو بیکک کیا ہے تھا کہ یوگلینہ لائک ایک اورگنزم تھا ٹھیک ہے جس کو نہ تو آپ کنگڈم پلانٹی میں رکھ سکتے تھے اور نہ ایک کنگڈم انیمیلیا میں ٹھیک ہے اس لئے اس کے لئے ہم نے ایک الگ کنگڈم بنایا اس کا کیا نام تھا کنگڈم پروٹیسٹا اور اس کینگڈم پروٹیسٹا میں ہم نے وہ سارے اورگنزمز رکھ دی جو کیا تھے یوگلینہ لائک اس میں بیکٹیریا تھے شاہ میں ٹھیک ہے اور فنجائل جو ہے اس میں سٹیل جو ہے وہ کس میں انکلوڈ کیا گیا تھا پلانٹی میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈرو بیککس بھی آئے ٹھیک ہے ڈرو بیکس کیا تھے کہ اس سسٹم میں پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس میں ڈیفرنس نہیں تھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے ٹھیکنگڈم پروٹیسٹا میں پڑھا تھا اسی طرح سے فنجائل جو ہے وہ پلانٹس کی ملتا جلتا تھا اور اس کو ہم نے کنگڈم پلانٹی میں رکھا ہوا تھا لیکن یہ آٹو ٹروف نہیں تھا جبکہ آپ نے پڑھا تھا کہ کنگڈم پلانٹی میں کسی بھی آرگنزم کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے کہ وہ آٹو ٹروس ہو لیکن یہ آٹو ٹروف نہیں تھا اسی طرح سے اس کی جو سیل وال تھی وہ سیللوز کی نہیں بلکہ کائٹین کیمیکل کی بنی ہوئی تھی یہ کیمیکلز ہیں دونوں سیللوز جو ہے وہ پلانٹس کی سیل وال میں پریزنٹ ہے اور کائٹین جو ہے وہ فنجائی کی سیل وال میں اسی طرح سے یہ جو ہیں وہ ہیٹرو ٹروف ہیں ٹھیک ہے اور اپنی فوڈ جو ہے وہ ایبزورپشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اسی لیے کنگڈم فنجائی کو ہم کنگڈم پلانٹی میں رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا تھا ایک نیا کنگڈم پروڈیوز کروانا تھا اس لیے ہمیں تھرڈ کنگڈم سسٹم کو بھی ریجیک کرنا پڑا اس کے بعد جو ہے فائیف کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم جو ہے وہ پرپوس کیا گیا فائیف کنگڈم سسٹم جو ہے وہ 1967 میں روبرٹ پیٹکر نے انٹریڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے اس سسٹم کی بیس دو چیزیں تھی فرسٹ ون کیا تھی the levels of cellular organization یعنی cellular organization جو پرسٹ چیپٹر میں آپ نے پڑا تھا اس کو آپ نے دیکھنا ٹھیک ہے اس کی بیس دی کون کون سی بیس دی جو organism ان کو ایک کلاس میں رکھ دیا unicellular eukaryotic ہیں تو ان کو ایک کلاس میں رکھ دیا multicellular eukaryotic ہیں تو ان کو ایک کلاس میں رکھ دیا تو اس طرح سے یہ 3 categories ہوگی اسی طرح سے next one آپ کے پاس کیا تھا principal mode of nutrition یہ principal mode of nutrition یعنی کھانے کا طریقہ mode کس کو کہتے ہیں طریقے کو nutrition یعنی غزہ لینے کا طریقہ جو ہے اس کی بیس پہ ہم نے divide کیا ایک تھا آپ کے پاس photosynthesis پھر absorption and then ingestion یہ 3 methods تھے یہ 3 methods جو ہیں ان کی basis پہ جو ہیں آپ نے ان کو کیا کرنا تھا different organisms کو classify کرنا تھا اسی طرح سے آپ کے پاس جو five kingdom system تھا وہ صرف روبارٹ پیٹیکل کی contribution نہیں تھی اس میں دو اور سائنٹس پہ include تھے first one دیکھیں تو 1937 میں ای کیٹن نے پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک میں difference بتایا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے پہلے دو kingdom میں پڑھا کہ ان میں آپ کو پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک میں difference نہیں بتایا ہوا تھا اسی لیے اسی لیے ای کیٹن نے پروکیریوٹک میں پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک کو describe کیا ٹھیک ہے اور بتایا کہ پروکیریوٹک جو ہے وہ کس کو describe کرتے ہیں all bacteria یعنی جتنے بھی bacteria موجود ہیں اور یوکیریوٹک کس کو describe کرتے ہیں animal اور plant کس کو اسی طرح سے 1988 میں مارگلس اور شوارس نے five kingdom سسٹم کو رینیو کیا یعنی تھوڑی سی چینجز کی انہوں نے جنیٹکس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ انکلوڈ کر دیا جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ روبرٹ پیٹیکر نے صرف دو چیزیں انکلوڈ کی تھی ایک لیول سیلول اور اگنیزیشن اور ایک موڈ آف نیوٹیشن کا مارگلس اور شوارس نے تیسری چیز بھی ایڈ کر لی جنیٹکس یعنی جینز کی بیسس پہ بھی different organisms کو classify کر لیا تو یہ آپ کا five kingdom سسٹم تھا جو روبرٹ پیٹیکر ایک ایک اور مارگلس اور شوارس کی جو contribution ہے اس سے آپ کے پاس ایک پورا whole سسٹم بنا آج کا ٹاپک یہی تک تھا اس سے related کوئی بھی question ہے تو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں thank you allah روبرٹ